بلادی میر پوتن نے تازہ حملہ کیا اور اس حملے میں سترہ سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی 48 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے اور اس بیچ یوکرین کی سینہ نے اپنے پاور پلانس کو حملے سے بچانے کے لیے ایک نئی تیاری شروع کر دی کیونکہ پوتن کا بلیک آؤٹ پلان اب تیار ہو چکا ہے پورے یوکرین میں اندھیرہ چھا جائے گا کچھا کچھا گلی گلی اندھکار کا سامراج یہ ہوگا شہر در شہر سورج کی روشنی کے لوٹتے ہی گھپ کالی رات میں گھم ہو جائیں گے گھرسون، خارکیر، ڈان باز، کیب، ماریو پول سارے کے سارے علاقوں میں رات قیامت بن کر اترے گی سردی کا موسم بھی بہت دور نہیں ہے اور تب یوکرین کی جنتہ ڈھنڈ میں کب کبھی کی موت مرے گی اتنا دھماکہ ہوگا کہ یوکرین کا ایک بھی ارجہ اتپادن سنیندر نہیں بچے گا یوکرین کے خلاف پوتن کا بلیک آؤٹ پلان اب ایکشن میں ہے تصویریں دیکھیں زندگی بچانے کی یہ آخری جنگ ہے سٹریچر پر پڑا ویقتی انتیم سانسیں گن رہا ہے کچھ دنوں میں ایسے ہی پورا یوکرین بجلی کے لیے تھرپے گا اس کی تصدیق کرتا ہے آپ کی سکرین پر جس دباہی کی تصویریں تیر رہی ہیں کے فیصلے کا اثر سیدھا یوکرین کی آم جنتہ پر ہوگا وہ جنتہ تو زیلینسکی کی زد اور پوتن کے آکرمڑ کے بھی چھلنی ہو رہی ہے زکنی ہو رہی ہے یوکرین کے کسی رہائشی علاقے پر یہ حال کے دنوں میں روس کا سب سے بڑا حملہ ہے روس یوکرین کے کسی رہائشی علاقے پر سیدھا حملہ کرنے سے انکار کرتا ہے لیکن یہ تصویریں روس کے اس دعوی کو جھٹلا رہی ہیں کہ روس کا ٹارگٹ یوکرین کا آم آتنی نہیں بن رہا بہت وچھلت کر دینے والی تصویریں آئیں ہیں روس کے اس حملے میں کاروں کے ساتھ لوگ بھی جل گئے پورا علاقہ ایک پل میں کھاک ہو گیا دھو دھو کر جلتے آشی آنے کا ویڈیو آپ کی سکرین پر ہے سینہ کے جوان اور فائر فائٹرز جوج رہے زندگی کو بچانے کے لیے لیکن کہا کہاں بچائیں گے مورچہ یہاں بھی کھولا ہے اور اس مورچے پر لڑنے کی تیاری بھی کی جا رہی ہے جو نومبر دیسمبر کے مہینوں میں کہر بند کر ٹوٹ سکتا ہے شرمن میڈ گے پارڈ فلاک گن کی آزمائش چل رہی ہے بیٹل ٹینگ پر یوکرین کے سینکوں نے اسے تینات کر دیا ہے زبردست فائرنگ کی پریکٹس ہونے والی ہے پرتیک کے پارڈ ریڈار کی رینج ہے بارہ کلومیٹر اس کارن سے یہ ریڈار بہت بڑے ایریا کو کبر نہیں کر پاتا اسی گیپ کو بھرنے کے لیے اس بیٹل ٹینگ پر امریکہ میڈ اینڈ ٹو لگایا جا رہا ہے سفار اب کی بار یوکرین کو اندھیرے میں دھوگنے سے بچانا ہے پہلے اس ہتھیار کو پوری تسلی کے ساتھ دیکھئے اس کی بات بتائیں گے کہ یوکرین کے اورجہ سینکوں کو روس سے بچانے کے لیے میدان میں اترنے والے کمانڈر نے کیا کہا دشمن کو روپنے میں سکشم مانا جانے والا امریکہ سے آیا پیٹریار ڈیفنس سسٹم بھی لگایا جائے گا پچھلی سردیوں میں روس نے یوکرین کے آدھے اورجہ پلانٹوں پر حملے کر انہیں نقصان پہنچایا اس سال سردیاں آتے ہی یوکرین نے اس سے بچنے کی تکڑی تیاری شروع کر دی ہے پورے لاب لشکر کے ساتھ یوکرین کو روس کے حملے سے بچانے کے لیے سینہ اتر گئی ہے ڈیفنی 20 کم якщо ми окреслимо коло навколо кожної установки це те де може бути виявлена ворожа ціль в проміжках між ними ми встановлюємо інші мобільні вигнові групи які озброєні крупнокаліберними кулеметами зокрема ЗУ це 23 мм установка انشی یکی ازبروہنے براوننگ میں او انشیمی کلمت میں وربنیس رجانسکو سیوز او اننازمہ بندوق چلے گی تب میدان میں کیا ہوگا یہ ابھی سے کہہ پانا اور سمجھ پانا مشکل ہے لیکن یوکرین کے کمانڈروں کے پھوشی کے پردی سوچ دیکھیں اور ان کی تیاری دیکھئے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوکرین اب پتن کے سامنے زیادہ دنوں تک نہیں ٹٹ پائے گا ہونٹی ساردی کتایاری کے سینجے می retrouہیم کہ یہ کنجھل یہ ایچے بائیش پتہ جائے تو جیرہ ми بحیبوں ہی مہاوی کی کسیم پتریوت چی پتریوت شو سوچویز زینیتنا عطلرین کی استحادی گپارد цی استحادی باکہ عطلرین کیا تبعہ طب تبقی طبعا عطلرینم مہاوییییید گرماتا یہ افتماتشنا ہے تو شوارتیس یہ وہاں زیسنا دشیوشے دوہزار بائیس کی سردیوں میں روس نے یوکرین کے قریب قریب سارے سینطروں کو ٹارگٹ کیا یہاں تک کی زپوریسیا نیوکلئیر پاور پلانٹ کو بھی نشانہ بنایا اس کے مول میں یہ کارن ہے کہ پتن کی نیتی ہے کہ یوکرین کے سارے ایکانومی کے جنے کار دی جائیں اس کے لیے یوکرین زمین پر اتر چکا ہے جرمن میٹ ان بندوکوں کو رن نیتی کے تحت دیار کیا گیا ہے روس نے یوکرین کے پاور پلانٹوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ایران والے شاہد ڈرونوں کا استعمال کیا تھا یوکرین کے سینے کے سامنے یہ سین بلکل صاف ہے لہٰذا 90 ہزار کے ڈرون کو مارنے کے لیے یوکرین نے جرمنی سے ایک ڈالر والی بندوک مگبائی اس کا مطلب نہات Watch راڈیس 12 کلومتر کیا برای راڈیس مبالی وگناوی گروپ بچھلے سال نومبر میں یوکرین کے ایک کروڑ لوگ اندھیرے میں جینے کو ویوشت تھے کیونکہ بوتن لگاتار یوکرین کے پاور پلانٹوں کو ٹارگٹ کر رہے تھے خبر آئی تھی کہ بجلی اتبادک خپک کی ضرورتوں کے کیول تین چوتھائی کو کور کرنے میں سکشم تھے ریپورٹ کے مطابق لوگوں کو کیول چار سے پانچ گھنٹے ہی بجلی سپلائی ملی تھی حالانکہ سردیوں میں بجلی کی مانگ گرمی کی طولنا میں ادھیک ہوتی ہے لوگ ادھیک سنکھیا میں لائٹ جلاتے ہیں اور ہیٹر کا اپیوگ کرتے ہیں لیکن پچھلی سردیوں کا سنکٹ اس لیے نہیں آیا کیونکہ موسم بدل گیا پوتن نے یوکرین کے پاور پلانٹوں کا دم گھوٹ دیا